موسیقی اللہ نے مجھے آواز کا توفہ دیا اور اس آواز کے ذریعے میں نے بہت نام عزت اور شہرت کمائی پوری دنیا دیکھی لیکن ایک خلش ہمیشہ دل میں رہی کہ زندگی کا مقصد کیا ہے کیوں بھیجا گیا مجھے اس دنیا میں کیونکہ اگر مقصد یہی عزت نام اور شہرت ہے تو پھر سکون کیوں نہیں مل رہا چین کیوں نہیں مل رہا اسی کشم کشمے کئی برس بیٹھ گئے اور بالاخر مجھے اس کا جواب ملا کہ جس نے موت اور حیات کو خلق کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے مجھے میرا مقصد مل گیا کہ مجھے ایک بہترین انسان بننا ہے اور جب مقصد مل جاتا ہے تو منزل بھی واضح ہو جاتی ہے کہ نہ صرف خود بہترین انسان بننا ہے بلکہ اپنے رشتوں اور اپنے آس پاس کے محول کو بھی بہترین بنانا ہے آج جب کوئی پاکستان کو برا کہتا ہے تو وہ مجھے بھی برا کہتا ہے وہ آپ کو بھی تو برا کہتا ہے کیا میں یوں سوچوں کہ مجھے کیا فرق پڑتا ہے میرے پاس تو سب کچھ ہے تو پھر سوچتا ہوں کہ اگر قائد اعظم محمد علی جنار علامہ اقبال اور ان کے ساتھیوں نے بھی یہی کہا ہوتا کہ مجھے کیا فرق پڑتا ہے تو آج پاکستان نہ ہوتا ہے میری والدہ ان لوگوں میں سے ہیں جس نسل نے اس ملک کو آباد کیا ہندوستان سے پاکستان اپنی جان ہدیلی پر رکھ کر آئیں بہت سارے لوگ تو پہنچے ہی نہیں راستے میں شہید کر دیا گئے کیوں ایک ایسے معاشرے کی بنیاد ڈالنے کے لیے جہاں سب لوگوں کو سلامتی ملے گی جہاں بنیادی انسانی حقوق ملیں گے سب کچھ ملے گا جہاں جان مال کا تحفظ ہماری آنے والی نسلیں ایک مضبوط بنیاد کے ساتھ پروان چڑھیں گی میرا مقصد اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہم اس میں کس حد تک کامیاب ہوئے کیا ہم وہ معاشرہ بنا پائے آپ کا تعلق چاہے کسی بھی بیک گرانڈ سے ہو کوئی بھی مذہب کوئی بھی رنگ کوئی بھی نسل کوئی بھی زمان کوئی بھی سیاسی پارٹی میں آپ کے پاس آؤں گا میں آپ کو دعوت دوں گا میں بلاؤں گا بچوں کو بڑوں کو اسادزہ کو ایکسپرٹس کو لو میکرز کو حکومتی نمائندوں کو اور پوچھوں گا ان سے میں جاننا چاہتا ہوں میرے پاس بہت سے سوال ہیں میں یہ کھوج لگانا چاہتا ہوں کہ کیسے بنے گا یہ معاشرہ وہ معاشرہ کیسے بنے گی یہ ریاست ریاست مدینہ جب ایمان تمہارے پاس ہو اللہ کی رضا بھی ساتھ ہو تو پھر بروا نہیں رکنا نہیں جھکنا نہیں گھبرانا نہیں موسیقی 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 حلال رہبرِ ترقیوں کما ترجمانِ ماضی شارِ حال جانِ استقبال سایہِ خداِ ظلجلال سایہِ خداِ ظلجلال سایہِ خداِ ظلجلال سایہِ خداِطار رہے ہوں گے کہ میں نے آج کی گفتگو کا آغاز اپنی حمد کے شیر سے کیوں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شیر ہم سب کی توجہ ایک نہائیتی اہم معاملے کی طرف دلا رہا ہے کیوں نہیں دیکھتا اس جہاں میں ہر شہ لا محدود ہے کیوں نہیں دیکھتا علم طرح پورا قرآن حکیم بھرا ہوا ہے علم طرح علم طرح کیوں نہیں دیکھتا why don't you see why don't you see ایسا کیوں ہوا کیونکہ ہم نہیں دیکھتے اور ہماری سوچ محدود ہے ہم پوری زندگی اپنی نفسیاتی معاشی معاشرتی سماجی گھریلو مسائل میں اتنا الجے رہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں اور یہ ایک خوفناک سچ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک رہے گی انسانیت کی اکثریت یہ سوال کیے بنا ہی چلی جائے گی یہ غور و فکر کیے بغیر ہی چلی جائے گی کہ یہ کائنات کیسے چل رہی ہے میں کیوں آیا ہوں یہاں میرا کیا مقصد ہے کیا میری زندگی کا اس کائنات سے کوئی تعلق ہے کیا یہ کائنات مجھ سے راضی ہے کیونکہ کائنات زندہ ہے کیا اس کائنات کا بنانے والا مجھ سے راضی ہے سو جب اس بات کا احساس ہوتا ہے تو آپ آگے دیکھتے ہیں کہ یہ جب اٹھی نگاہ تو جھک گئی یہ معاملہ کچھ اور ہے یہ پہاڑ درخت اور کائنات سب جھکے ہوئے ہیں سجود میں اب یہ نگاہ جو اٹھتی ہے چاہیے سائنس کی نگاہ ہو شاعر کی نگاہ ہو یا فلسفی کی نگاہ ہو یہ جھک جاتی ہے کیونکہ یہ معاملہ کچھ اور ہے ہمبل ہو جاتی ہے آؤٹ سمارٹ ہو جاتی ہے آؤٹ کلاس ہو جاتی ہے زیرو ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کو سچ پتہ لگ جاتا ہے کہ اس زمین کو پہاڑوں نے سنبھالا ہے کہ وہ متزلزل نہ ہو درختوں نے ہماری ہوا کو صاف رکھا ہوا ہے تو ہم زندہ ہیں سلابوں کے سامنے ڈھال بنے ہوئے ہیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جاندار ان درختوں میں رہائش کیے ہوئے ہیں جن سے ایکو سسٹم چلتا ہے جیسے کہ انسیکٹس پلانٹس میملز اور بہت سارے فنگائے سو جب آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا تو اس میں کوئی کردار ہی نہیں ہے میں تو اس کو استعمال کر رہا ہوں اس سسٹم کو اور نہ صرف استعمال کر رہا ہوں بلکہ اپریشیٹ بھی نہیں کر رہا اور یہی سچ ہے کہ انسانیت نے پہلے دن سے اس کائنات کو استعمال تو کیا لیکن اس کو نظرانداز کیا اپنی حوص اپنے لالچ اپنے کمپیٹیشن جنگوں اور پاور کے حصول میں پوری دنیا کو پلوٹ کر دیا اور کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ اس ٹیکنالوجی انڈسٹری اور بزنس اور اس دوڑ کو اتنا ہمارے نفسوں پہ امپوس کر دیا گیا ہے سو یہ جاننا بہت ضروری تھا کیونکہ ہم تو جان کر بھی انجان ہے اس ساری بات کا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں ہے بلکہ اس احساس کو جگانا ہے کہ اس کائنات کے اس خوبصورت سسٹم کے ہماری طرف کچھ حقوق نکلتے ہیں ہماری طرف کچھ ذمہ داریاں ہیں ہمیں اس کا احسان مند ہونا ہے شکر گزار ہونا ہے تب ہی ہم خوش و خورم رہ سکتے ہیں کیونکہ یاد رکھیے ہر ایکشن کا ایک ریاکشن ہوتا ہے اگر ہمارا توازن ہمارا لائف سٹائل آؤٹ ہوگا سو یہ ایکو سسٹم کا توازن بھی آؤٹ ہوگا اور دنیا اس پوائنٹ پر اکٹھی ہو چکی ہے کہ اگلے دس سال میں اگر ہم نے اس کے توازن کو برقرار نہ کیا اور نہ رکھا سو آنے والی جو نسل ہے ہمارے ابھی دس سال کے بعد کی بات ہو رہی ہے زیادہ دور کی بات نہیں ہے ان کے لیے ایٹمی جنگ سے زیادہ بڑا مسئلہ کیونکہ ایٹمی جنگ سے تو ویسی سب ڈرتے ہیں زیادہ بڑا مسئلہ موسمی تبدیلی کلائمٹ چینج گلوبل وارمنگ ہوگی پانی کی قلت ہو جائے گی کھانے کی شورٹیج ہو جائے گی ہوا پلوٹ ہو جائے گی بیماریاں جنم لیں گی اس پلانٹ پہ زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا تو آپ کتنی بھی سیونگ کر لیں پراپٹی جمع کر لیں اپنے آنے والوں کے لیے لیکن اگر یہ دنیا ہی رہنے کی جگہ نہیں رہے گی تو کیا فائدہ اب اچھی خبر کیا ہے اچھی خبر یہ ہے کہ پیچھتر سال میں پہلی دفعہ پاکستان کو ایک ایسی لیڈرشپ ملی ہے جس نے اس کو سیریس لی لیا ہے اور نہ صرف سیریس لی لیا ہے بلکہ دنیا کو لیٹ کر رہے ہیں آج جس مہمان کو ہم نے بنیاد میں دعوت دی ہے وہ دعوت اسی لیے دی ہے کہ ہم ان سے سیکھیں جانے کیونکہ وہ پاکستان گورنمنٹ کے ایک نمائندہ بھی ہیں اور ایک لیڈر بھی ہیں نہ صرف پاکستان کو بچا رہے ہیں اس مہم میں بلکہ دنیا کو بھی فرنٹ سے لیٹ کر رہے ہیں یہ جان کہ آپ کو بڑی خوشی ہوگی وہ وزیراعظم پاکستان عمران خان کے سپیشل اسسٹنٹ ہے ماہولیات اور کلائمٹ چینج کے نہ صرف یہ بلکہ وہ دنیا میں جو یونائیٹڈ نیشنز انوائرمنٹ پروگرام بنا ہے جس میں ایک سو تیرانوے ممالک ہے اس کی جو اسیمبلی ہے اس کے وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں سو ذرا مل کے میں چاہتا ہوں کہ آپ استقبال کریں ملک امیر اسلام صاحب کا اسلام علیکم اس سے پہلے کہ ہم ملک امیر اسلام صاحب سے جانے سیکھیں پوچھیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے ہمارا رول کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب ہمارے وزیراعظم ہم ان کی زبانی ایک میسیج سنیں کہ وہ قوم کو کیا پیغام دے رہے ہیں میں اپنے ملک کے لیے خوش ہوں اس لیے کہ بڑی جلد جلدی ہمارا ملک ایک ورلڈ انوائرمنٹ کے میپ پہ آ گیا ہے کہ لوگ دنیا اب ریلائز کرتی ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے جو ان چند ملکوں میں سے ہے جو کہ فکر کرتا ہے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اور لہٰذا آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہتر جہان چھوڑنے کی جو وہ کوشش کر رہا ہے وہ اکنالج کی گئی ہیں تو مجھے اس سے بھی بڑی خوشی ہے میں اپنی قوم کے لیے پاکستانیوں کے لیے مسلمانوں کے لیے جو حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بڑا ضروری ہے ہم سب کو سمجھنا کیونکہ وہ دنیا کی تاریخ میں کبھی بھی ایسا لیڈر نہ آیا تھا نہ آئے گا تو انہوں نے کہا کہ اگلی دنیا کے لیے ایسے جیو کہ تم نے کل مر جانا ہے اپنے اعمال اتنے اچھے کرو کہ تمہیں سارا فکر ہونا چاہیے کہ تمہیں ایک دن اللہ کو جواب دینا ہے تو اس طرح کرو کہ تم آج سے اپنے اعمال ٹھیک کرو لیکن دوسری دنیا کے لیے اس دنیا کے لیے اس دنیا کے لیے ایسے جیو کہ آپ نے ہزار سال زندہ رہنا ہے یعنی جو بھی آج اس دنیا پہ آپ کر رہے ہیں اس کا امپیکٹ آنے والی نسلوں پہ کیا ہوگا آپ کو مسلسل سوچنا چاہیے اور ایک قرآن کی آیت ہے کہ میری زمین پہ نکل کے دیکھو کہ کتنی قوم ہیں میں نے برباد کی جو میرے حکم پہ نہیں چلی تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ کی جب اللہ کی زمین پہ آپ قدم رکھتے ہیں تو آپ کو فکر کرنی چاہیے کہ آپ جو بھی اس کی زمین پہ جو بھی ایکٹیوٹی کر رہے ہیں اس کا آگے آنے والی جنریشن کے پر کیا اثر پڑے گا سکس سیرز اگو we decided to plant a billion trees and I'm and I'm very pleased to say that we actually planted one 1.1 billion trees in in the last five years now now we have set ourselves a target of planting 10 billion trees in pakistan in the next five years and what we need from the world community is partnership because clearly climate change is something which uh individual countries can't do anything unless and until the world gets together pakistan only contributes less than one percent to the greenhouse gas emissions yet we are number seven country that is most vulnerable to global warming and climate change so therefore we are hoping that the world community contributes joins in یہ جو اب ہم اب اس ملک میں شجرکاری کر رہے ہیں یہ اصل میں اپنے ملک کے اپنے آنے والی نسلوں کے مستقبل کی حفاظت کر رہے ہیں میں آخر میں امین اسلم آپ نے جس طرح جس جنون سے آپ نے پاکستان کی کی شجرکاری ہمارے جو انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنا کلین اور گرین پاکستان میں جو آپ نے میلت کی ہے میں آج آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں سر تینکیو ویری مچ آپ نے آئی نو یہ ویری بیزی لیکن آپ نے بنیاد کے لیے وقت نکالا اور آپ کو بلانے کی دو بڑی وجوہات تھی ایک تو ہم سب پوری قوم سیکھنا چاہتی ہے ہم جاننا چاہتے ہیں میں خود جاننا چاہتا ہوں کہ کلائمٹ چینج اور یہ محولیات اس کو ہم کیسے دیکھیں کیا ہے اس کے اندر ہمارے لیے نہ صرف خطرات بلکہ ہمارا رول کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی چاہتے تھے کہ جو آپ کام کر رہے ہیں کیونکہ آپ آلریڈی کافی اچیف کر چکے ہیں 1.1 بلین ٹریز ہم نے ابھی سنا بلکہ آپ تو اور بڑھ گئے ہوں گے یہ ستھوڑی پرانی تکریر تھی سو ہم چاہتے تھے کہ آپ کو یہاں بلا کہ ہم انکریج بھی کریں اپریشیٹ بھی کریں پوری قوم آپ کو جہاں وہ آپ کی حوصلہ اوزائی کر رہی ہے کیونکہ ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے جب ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ دنیا میں لیڈ کرتی ہے اس طرح کی مشنز کے اوپر جس پہ پورے پاکستان کا دنیا میں نام ہوتا ہے سو آپ بتائیے کہ سب سے پہلے تو ایک عام آدمی کو لیمن لینگویج میں بتائیں کہ یہ کلائمٹ چینج اور یہ گلوبل وارمنگ یہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نظر بھائی پہلے تو بڑا شکریہ کہ آپ نے آج پروگرام پر آپ نے انوائٹ کیا اور آپ نے بڑا خوبصورت ایک انٹرڈکشن دی آج پروگرام پر تو لیمن کے لیے تو یہ سمجھانا بڑا سان ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات پنایا ہے لیکن انسان جو ہے وہ اسی مخلوق کا ایک حصہ ہے اور اس کے علاوہ بھی باقی خلقت بھی ہے اس میں چرند پرند بھی ہیں اس میں محول بھی ہے آپ کے ارد گرد کا جو محول ہے وہ سارا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے ایک بیلنس میں رہنا ہے اور آپ نے شروع میں بات کی کہ وہ بیلنس اگر خراب ہوتا ہے تو پھر آپ کا وجود جو ہے وہ خود کترے میں پڑ جاتا ہے اور یہ ہی ہوا ہے ہماری دنیا کے اندر کہ ہم نے وہ بیلنس جو ہے اس کو خراب کر دی ہے اور اسی بیلنس کے خراب کرنے کی وجہ سے ہماری پولوشن بڑھ گئی ہے کلائمٹ چینج موسمیاتی تبدیلی بھی اسی وجہ سے ہے اور ابھی میں آپ کو جو ریشن بتاتا ہوں جو کوویڈ کی بیماری آئی یہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ اس کی اوپر جو ریسرچ ہوئی اس میں یہ بتایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے کورا ایرز کو پر زمین رکھی بھی ہے اس میں صرف انسانوں نے زندہ نہیں رہنا اس میں اللہ تعالیٰ کی اور مخلوقات بھی ہیں جانور بھی ہیں جنہوں نے زندہ رہنا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی سپیس رکھی دی ہے تو جب انسانوں نے اپنی سپیس سے نکل کے جانور کی ہیبیٹ آٹس کے اندر وہ گھزے تو ایک ایسی بیماری جو کہ جانوروں کی بیماری ہے کوویڈ بیسیکلی جانوروں کی بیماری جو جانور سے جانور کو جاتی ہے یہ انفرمیشن سچ تھی بالکل بالکل جو شروع میں آئی تھی بالکل بالکل تو یہ اس کالل زونوٹک ڈیزیز تو یہ بیماری جو کہ جانور سے جانور میں جاتی تھی جب ہم جانوروں کے ہیبیٹ آٹ میں گئے تو ہم نے وہ بیماری اپنے اوپر لے لی اور اس کے بعد جو ہوا یہ ساری دنیا کو پتا ہے تو اس لیے یہ بیلنس کریئٹ کرنا انسانوں کے لیے بڑا ضروری ہے اور دوسرا ایمپورٹنٹ لیسن بڑا یہ ہے کہ یہ بیلنس اگر ہم اس کو خراب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور یہ نظام خلقت جو ہے یہ اس بیلنس کو کریئٹ واپس کر دیتی ہے لیکن نقصان پھر ہمیں ہوتا ہے سو ہم کیسے خراب کرتے ہیں اس کو دیکھیں اس کو اوور یوز سے کرتے ہیں آپ نے جس طرح کلائمیٹ چینج کیوں ہوا ہے کلائمیٹ چینج جو موسمیاتی تبدیلی ہو رہی ہے وہ اس لیے ہوئی کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کے انیس سو ساٹھ تک جو گیس میں ہم ایٹموسفیر میں ہم نے دھوان جو پھینکا ہے وہ اتنا نہیں ہے جو کہ انیس سو ساٹھ سے اب تک ہم نے پھینک دی ہے ہم نے اس کو ڈبل سے بھی زیادہ کر دیا اور یہ دھوان کیا کرتا ہے یہ جب جاتا ہے آپ کی ایٹموسفیر میں تو یہ ڈسپرس ہو جاتا ہے اور یہ ایکٹس ایز گرین ہاؤس کے مطلب جو سورج کی شوائیں آتی ہیں وہ آکے جب زمین کو لگتی ہیں جب وہ واپس جاتی ہیں تو وہ اس دھوے سے واپس نہیں جا سکتی ہیں تو وہ ٹرپ ہو جاتی ہیں اس کے اندر اور وہ جتنا زیادہ دھوان کا اتنی زیادہ گرمائش ہوئے ہیں وہ ٹرپ ہونا شروع نیچرل سسٹم ڈسرپٹ کر دیا ہے نیچرل سسٹم آپ نے ڈسرپٹ کر دیا ہے اور یہ آپ سائنٹیفک یہ دنیا کے چودہ ہزار سائنٹس بیٹھے اور انہوں نے جب بیٹھ کے یہ شیڈی کیا تو انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ ہیومن انٹرپیرنس کی وجہ سے ہے انسانوں نے یہ ایم بیلنس بیلنس کو ہے اس کو خراب کر دیا ہے اسی طرح آپ ہر مسئلے کا دیکھ لیں اس کا جو بنیاد ہے وہ یہ ہی ہے کہ ہم نے بیلنس اپنا جو اگزیسٹنس کا بیلنس ہے اس کو ہم نے خراب کر دیا ہے تو یہ نیچر کے ساتھ محول کے ساتھ اس بیلنس کو ہم نے تبارہ ریکریئٹ کرنا ہے پولوشن میجر پرابلم ہے اس ساری گلوبل وارمنگ کا اور جی بالکل ایئر پولوشن ہے جو گلوبل وارمنگ جو گیس جاتی ہیں وہ ایئر پولوشن کی وجہ سے ہیں جو ہم نے انڈسٹریز لگائیں جو ہم نے گاڑیاں ٹرانسپورٹ کے اندر انکریز کیا وہ تمام کی تمام اس چیز کا سورس بنی کہ وہ گیسز ہوا میں چلی گئی اور وہ پھر ٹرپ ہو گئی ہے جب وہ ٹرپ ہوئی ہیں تو جب وہ ہیٹ سورج کی ہیٹ آتی اس کو ٹرپ کر لیتی ہیں اور گرمائش بڑھ رہی ہے دنیا کی پولوشن کی طرف میں اس کے بعد پھر آتا ہوں کہ وہ ہم کیسے کم کریں گے درخت کا اس سے کیا تعلق ہے یہ بھی ذرا بتائیے سب کو درخت تو اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مشین ہے جو کہ سب سے پہلے تو ہمارا دین ہمیں تلقین کرتا ہے کہ درخت لگانا صدقہ جاری ہے اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے حکمت یہ ہے کہ جب آپ درخت لگاتے ہیں تو صرف آپ ایک پودا نہیں لگا رہے ہوتے بلکہ آپ ایسی مشین لگا رہے ہوتے ہیں جو کہ ہوا سے کاربن ڈائکسائٹ کو چوستی ہے اور آکسیجن بنا کے واپس کرتی ہے اور آکسیجن پھر آپ اندر لیتے ہیں اور آپ کاربن ڈائکسائٹ نکالتے ہیں تو آپ کی زندگی کے لیے ایک مشین ہے جو کہ آپ کو زندگی کا بیسک سورس آکسیجن وہ پروائیڈ کر رہی ہے یعنی ہم وہ صحیح کام کر رہے ہیں ہم الٹا کام کر رہے ہیں ہم کاربن ڈائکسائٹ دے رہے ہیں ہم الٹا کام کر رہے ہیں وہ صحیح کام کر کے ہمیں آکسیجن پروائیڈ کر رہے ہیں اس لیے درخت چاہیے لیکن ہمارا الٹا کام بھی ہے کہ جو ہم کاربن ڈائکسائٹ دیتے ہیں وہ درخت استعمال کرتے ہیں اگنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیلنس کا نظام بنایا ہے ہے تو اس میں اگر آپ درخت کاٹ دیں تو آپ کی اوکسیجن کی مشین ختم ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ اس کے اور بڑے فوائد ہیں سایا دیتے ہیں پھل دیتے ہیں زمین کو ڈھال بنتے ہیں جسنا آپ نے بتایا سلابوں میں سلابوں میں ڈھال بنتے ہیں جو ہمارے مینگروفز ہیں جو کہ سمندر میں لگتے ہیں واحد درخت جو سمندر میں لگتا ہے پاکستان میں موجود ہے وہ جو سنامی آتی جب سمندر میں تو اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ آپ انسانوں کو بچاتا ہے اس سے تو اتنے فائدے میں تھوڑا سا study کرنے کی میں نے کوشش کی اور یہ بہت بڑا subject ہے to be honest یہاں پہ سارے science student بیٹھے یہ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے لیکن I was blown away کہ درختوں کا اتنا بڑا کردار ہے کہ آپ کی اس وقت ہر تیسرا چوتھا نوجوان anti-depressant اور relaxant لے رہا ہے وہ اکثر میں کہتا ہوں کہ شادی سے پہلے anti-depressant چاہدی کے بعد ریلیکسنٹ اور درخت جو ہے وہ انگزائیٹی اور سٹریس کو دور کرتے ہیں بالکل جپان کے اندر انہوں نے نیا کونسپٹ نکالا جس کو کہتے ہیں فوریسٹ واشنگ فوریسٹ واشنگ فوریسٹ فوریسٹ واشنگ سپیشلی اربن فوریسٹ انہوں نے لگائے ہیں جو آج کرا ہمی یہ بیاں واقی فوریسٹ اپنے نام سنا ہوگا یہ پرائیم سٹر امران خان صاحب نے جو ہمارا تین بلین ٹری کا منصوبہ اس کا انہوں نے سپیشلی فور اربن ایریاز یہ ایک نئی ٹیکنیک ہے جو کہ جیپنیز سائنٹس نے دریافت کیا کہ اگر آپ ایک خاص طریقے سے درخت لگائیں خاص قسم کے درخت لگائیں اور اس کی گراؤن پرپریشن ایک خاص طریقے سے کریں تو وہ دس کنا تیزی سے فوریسٹ بڑھ جاتا ہے اور وہ پھر پاکستان نے اس کو اپنایا اور سو سے زیادہ سائٹ پہ لگایا ہے جیپنیز کلچر کے اندر وہ ایک فوریسٹ واشنگ کرتے ہیں کہ آپ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ٹینشن اور انگزائیٹی جب ہوتی ہے تو وہ آپ کو فوریسٹ میں لے جاتے ہیں اور ادھر کہتے ہیں بچھپ کر کے کھڑے ہو جاؤ اور یہ درختوں کو دھونے دو تمہاری ٹینشن کو ادھر تو لگ رہا ہے کہ ہم سب کو ہی ضرورت ہے کہ ہم ریگلر بیسیس پہ فوریس میں جائیں کہ جو میڈیا ہم صبح سے شام تک دیکھتے ہیں جو ایک وہ کہتے ہیں وہ دماغ کا دہی بنا دیتے ہیں کہ ہم اسی جو ڈے ٹو ڈے پولٹکس ہے اس میں اتنا زیادہ الجھایا ہوا ہے ہماری نفسیات کو اور ایک نومک اور ان چیزوں کے اندر کہ ہم اتنے بڑے بڑی جو تھریٹس ہیں جہاں آپ اس پر کام کریں دل چاہ رہا ہے کہ جو آج کل کی سیاست ہو رہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر صبح کچھ اور ہے شام کچھ اور ہے دوپیار کچھ اور بیان ہے وہ تو اس نے بالکل ٹینشن میں ڈالاوا ہے ساری قوم کو میرے خواہد میں سارے سیاستدانوں کو اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ جس وقت پاکستان کو ضرورت ہے کہ ہر فورم پہ ہر کالجز سکول مساجد ڈرائنگ روم ہر جگہ بیٹھ کے سر جوڑ کے اس کے اوپر ڈسکس کریں کہ ہاو ویل دس کنٹری فائنلی پروگریس جبکہ اب ہمیں نظر آ رہا ہے پروگریس کرتا ہوا اس ٹائم پہ ہم نے قوم کو کہاں لگا دیا ہے بلکل ہم ایک یوزلیس قسم کی ایکسرسائز ہے اس کا انشاءاللہ نتیجہ بھی کچھ نہیں نکلنا سوائے اس کے کہ ایک قوم کو ڈسٹرائٹ کر دیا ہے اور ٹائم بیسٹ ہو رہا ہے اور ایسے ٹائم پہ ویسٹ ہو رہا ہے جبکہ قوم ایک سیدھے طرف لگ چکی ہے اگر آپ دیکھیں تو جو عمران خان صاحب کیا ویجن ہے اور ان کی حکومت ہے اس کے تین پلرز ہیں اور تینوں پلرز کو انہوں نے درست کیا ہے اور یہی تین پلرز دنیا میں جب آپ بات کرتے ہیں کہ سسٹینبل ڈیولپمنٹ کے پائیدار ترقی کونسی ہوتی ہے ایسی ترقی جو کہ فیوچر کو بھی مدد نظر رکھ کے کی جائے اس کے یہی تین پلرز بتایا جاتے ہیں اس میں ایکنومک ہے اس میں سوشل ہے اور اس میں انوارمنٹ ہے اس سے پہلے کسی حکومت نے ان تین پلرز کی اوپر یکشاں طریقے سے اور ایک اورگنائز طریقے سے اس طرح آگے نہیں بڑھے اگر آپ آپ اس میں میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں تو جو ہمارا ایکنومک پلر ہے اس کی ڈیریکشن ساری غلط تھی آج اللہ کے فضل سے ہماری ایکسپورٹس بھی بڑھ رہی ہیں ہمارے ٹیکسز جو ریونیوز آتے ہیں ان میں بھی ریکارڈ اضافہ ہوا ہے اس کے علاوہ ہمارے جو تین فردر ایکنومک ایریاز میں ہم نے تین ایریاز ایڈنٹیفائی کیے ان پر فوکس کیا ایگری کلچر پر فوکس کیا جو کہ پاکستان کی بیک بون کہی جاتی ہے لیکن کبھی کسی گورنمنٹ نے اس طرح دھیان نہیں دیا تھا اور ویدن ون یئر ہمارے ایگری کلچرس ہمارے فارمز نے پانچ جو مین کراپ سے ان کی ریکارڈ فصلیں پاکستان میں ہوئیں اسی طرح ٹیکسٹائل جو کہ کورٹن سے بیسٹ ہے اور پاکستان کی مین انڈسٹری ہے وہ بھی تباہی کی طرف جاری تھی اس کی ایکسپورٹس نیچے جا رہی تھی اس پر پرائیمیسٹر صاحب کی جو کووٹ کے زمانے میں پیچھلے تھے انہوں نے ایک بڑا قلیدی کردار ادا کیا کہ جب انڈیا بنگلہ دیش نیپال نے لوگ ڈاؤن کر دیا تو ہمارے ملک میں صرف اس وجہ سے لوگ ڈاؤن نہیں کیا گیا کہ ایک انسانی سوچ تھی کہ جو ایک دھہاڑی دار منظور ہے بزدور ہے اگر میں اس کی روزی کو آج لات مار دیتا ہوں تو میں میں کس طرح اس کو جسٹیفائی کروں گا یہ سوچ تھی کیونکہ میں کیابنٹ میں بیٹھتا ہوں کیابنٹ میں بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ لوگ ڈاؤن ہونا چاہے لیکن پرائیمیسٹر صاحب نے لوگ ڈاؤن نہیں ہونے دیا اس کی وجہ سے اللہ تعالی نے کیا کیا کہ جو ان ممالک میں لوگ ڈاؤن ہوا تو ان کے سارے آرڈر پاکستان آگئے وہ انڈسٹریز آج ریکارڈ پروڈکشن کر رہی ہیں ان کے پاس نوکریہ نہیں ہیں جو 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 پاکستان کی بھوم کری اور آگے آنے والے مہینوں میں اس نے اور زیادہ بھوم کرنا ہے تیسرا ہاؤسنگ سیکٹر ہے جو کہ ایک آنومی کی ہماری تیسری اور ہاؤسنگ سیکٹر کے اندر بھی ایک جو سے آگے پھر بیس انڈسٹریز ریلیٹر ہوتی ہیں اور تیسرا جو پیلر تھا جس پہ اس سے پہلے کسی حکومت نے فوکس نہیں کیا وہ انوائرمنٹ کا ہے کیونکہ یہ دونوں پیلرز زائیہ ہو جاتے ہیں اگر آپ جو آپ نے بات کی کہ وہ اگر آپ بیلنس نہ رکھیں نیچر کے ساتھ پھر وہ اس کا فائدہ نہیں ہوتا اور وہ نیچر سٹرائک بیک کرتا ہے نیچر ریونج لیتا ہے آپ سے اور وہ آپ کا سب کو دھو دھتا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے تو وہ بیلنس کریٹ رکھنا ہے اگر آپ نہیں رکھیں گے تو وہ زبردستی ہو جائے اور آپ کو نقصان ہوگا ٹین بلین پہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے لیکن پہلی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو خوشی کی بات ہے میرے لیے اور میں سمجھتا ہوں کہ یوت کیلئے بھی ہوگی کہ یا مجھے لگ رہا ہے ایسا کہ پچھلے تین چار سالوں میں دب سے یہ لوگ آئے ہیں تھوڑی پڑی لکھی باتیں ہونا شروع ہوگئی ہیں is that right پہلے وہ ہم سنتے پہ بڑے ہوگئے کہ ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہے اور وہ ترقی نظر نہیں ہاتی تھی اب بقاعدہ اڈریس کیا جا رہا ہے چیزوں کو اسلامفو بیا یہاں پاورٹی واقعی پاورٹی الیویشن پہلے کہا جاتا تھا بڑ ہو نہیں رہی تھی so کیا یہ بات سچ ہے کہ 75 years میں یعنی یہ آپ نے جب 1 billion لگائے ہیں KPK میں اس سے پہلے تک کیا صرف 64 کروڑ 65 کروڑ درخت لگائے گئے پوری ہماری ہسٹری بلکل ایسے ہی ہے اور یہ پاکستان ایک ایسا ملتھا جابکہ بنیا کے highest deforestation rates ایک تو ہمارا forest cover بڑا کام ہے اور اس کے بعد ہم اس کی ڈی فورسٹیشن سب سے تیز کر رہے تھے لیکن وہ بھی ختم ہو جائے کٹتے ہم اس کو تو یہ جو ہم نے 2014 میں KP میں حکومت ملی تو اس سے پہلے پی ٹی آئی نے اپنا ایک منیفیسٹو دیا تھا گرین منیفیسٹو پہلی پارٹی تھی جس نے گرین منیفیسٹو دیا تھا اور اس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ ہم یہ کام کریں گے اور جب وہ KP میں حکومت ملی تو تو میں نے چونکہ وہ میں نے فیشل میں انپوٹ دی تھی انوائرمنٹ کی تو خان صاحب نے پھر مجھے بلایا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ اب KP میں یہ کام کریں اللہ کے فضل سے ہم نے ایک بڑا ٹارگٹ لیا تو آپ نے زیرو سے شروع کیا زیرو سے سٹارٹ کیا تبا اور بڑا خواب تھا اور پیسے بھی نہیں تھے اس کے اے ڈی پی میں کتنا مشکل تھا دیکھیں شروع میں کافی مشکل تھا پہلے دو سال کیونکہ سب سے بڑا مشکل جو KP میں آئی وہ یہ تھی کہ وہاں پہ تمبر مافیا تھا بڑا سٹرونگ اور وہ KP میں کیونکہ چالیس فیصد فورس پاکستان کا KP میں تھا اور وہ اس کی جو اکانومی تھی وہ اسی پہ چلتی تھی کہ جی درخت کٹیں گے لکڑی بیچیں گے لکڑی بیچیں گے تو ان کو اڈریس کرنا ان کی ساری موڈل چینج کرنا تھا ہم نے تو اس پہ تو ہمیں زیرو ٹولرنس رکھنی پڑی اس چیز کی اوپر اور مجھے کئی باقیہ یاد ہیں جس میں خان صاحب اس وقت پرائم مینسٹر نہیں تھے لیکن وہ خود ذاتی طور پہ جب ان کو میں بتاتا تھا کہ یہ چیز ہو گئی ہے تو وہ خود پہنچتے تھے وہاں پہ اور لوگ شہید بھی ہوئے ہیں لوگ اس میں ہم نے جو اس کے چار مین وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ کامیاب ہوا پہلا تو یہ تھا کہ زیرو ٹولرنس ہم نے رکھی درختوں کی کٹائی کی دوسرا یہ تھا کہ اس میں ٹرانسپرنسی رکھی اس کو ایک کریڈبل پروجیکٹ بنایا کے پی میں اس کا جو ای ڈی پی بنا تھا وہ بائیس عرب روپے کا پروجیکٹ تیار کیا گیا تھا کہ ہم بائیس عرب میں ایک عرب درخت لگائیں گے لیکن جب یہ ختم ہوا تھا یہ چودہ عرب میں ختم ہو گیا یہ میرا خاند میں واحد پروجیکٹ تھا پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ بائیس سے سٹارٹ ہوا اور پچاس تک چلا گیا یہ پہلا تھا جو ریورس میں آیا اور اس کو پیسے گورنمنٹ کو اس میں واپس ہوئے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں ہم نے ایک انڈیپینڈنٹ تھرڈ پارٹی ویریفیکیشن سسٹم رکھا تھا ہم نہیں کہہ رہے تھے کہ وہ ہمیں گورنمنٹ تو کہتی تھی کہ ہم درخت لگا رہے ہیں لیکن ہم نے ایک تھرڈ پارٹی کو ایمپلائی کیا جو کہ ڈبلو ڈبلو ایف تھی اس وقت انٹرنیشنل اورگنیزیشن ہے اور وہ انڈیپینڈنٹ ہمیں رپورٹ دیتے تھے پرفارمنس کی اور اس کی وجہ سے اس کی گلوبل کریڈی بیلٹی ہوئی اور پھر دنیا نے اس کو مانا اس میں عام لوگوں نے بھی رول پلے کیا اگر اس جنگلات میں اور ان کے آس پاس رہنے والی کمیونٹیز لوکل لوگ جب تک وہ اس کے حصے دار نہیں بنیں گے اس کے سٹیک ہولڈر نہیں بنیں گے یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکا تو ہم نے اپنے فورس گارڈز کو وہاں سے ہٹایا اور کمیونٹی گارڈز کو رکھا کمیونٹی سے کہا کہ آپ اس میں نوکری دیں گے اچھا جابز دی ان کو جابز دی ان کو اور اس پہ پانچ لاکھ گرین جابز دی گئی تھی اور پھر یہ جو وہ جو کمیونٹی کے گارڈز سے جو آپ نے بات کی شہادت کی انہوں نے اس کی اس طرح حفاظت کی اور تقریباً چودہ کمیونٹی گارڈز ٹیمبر مافیا سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے اور یہ وہ موڈل تھا جس کی وجہ سے یہ کامیاب اور پھر اس کو پورے پاکستان میں اپنے مینگروف سے لے کے یہ جو ٹیمبر مافیا کیا آپ نے بات کی یہ صرف کے پی میں ہوا یا اور بھی اس کے اوپر کوئی لیجسلیشن ہے اس پہ لیجسلیشن بھی ہے اس پہ سب کچھ ہے لیکن یہ کہ پولٹیکل کمیٹمنٹ نہیں تھی اس کے پیچھے کبھی میں پولٹیکل ایکچولی جو پولٹیکل ہماری ریجیمز ہوتی تھی وہ ان کے اندر شامل ہوتی تھی تو یہ خان صاحب نے آکے چینج کیا کہ اس کی کمیٹمنٹ کی زیرو ٹولنرلز رکھی پھر جب ہم پنجاب میں آئے تو یہاں پہ ٹیمبر مافیا اتنی نہیں تھی یہاں پہ لینڈ مافیا تھی کبزے ہوئے تھے زمینوں پہ کیونکہ جب آپ کا زیادہ تر جنگلات جو ہیں وہ ریور کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ ریور کی جو بیٹ ہے اس کے اندر جگہ جگہ پہ کبزے تھے جنگلات اڑا دیئے جنگلات اڑا دیئے زمین بیچی نہیں زمین پہ کبزہ کر کے کاشت کرتے تھے اس کے ٹھیکے کھاتے تھے جس طرح میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں بلوکی کے اندر کچھ ساڑھے لاہور سے کچھ پچاس منٹ دور ہے ساڑھے تین ہزار اکڑ جو ہے اس کے اوپر کبزہ ہوا ہوا تھا ہم نے اس کو خالی کرایا اور اس کے اوپر اب جنگل لگ چکا ہے ماشا اللہ that's a great news تو یہ یہ پہلی حکومت تھی جو کہ جس نے پہلے ہوتا تھا کہ جنگل کاٹے جاتے تھے اور ادھر کبزہ کیا جاتا تھا یہ پہلی حکومت تھی جس نے کبزہ چھڑایا اور جنگلات مطلب ہم نے صرف لوگوں کے پلوٹوں پہ گبزہ نہیں کیا بلکہ ہم نے جو قدرت کے جنگلات بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی کسی قسم کی بھی آپ کے لئے بہت ٹف ہوگا کیونکہ ایک mindset جو ہے یہ mindset کیسے change ہوگا یعنی ایک عام آدمی جو ہے وہ کیا role play کرے کیا اس کا تعلق ہماری یہ جو کورا کرکٹ garbage جو اس سے pollution generate ہوتا ہے ہاں نہیں بالکل یہ mindset ہے اور یہ behavior change جو ہے یہ بڑا important ہوتا ہے لیکن جب ہم نے یہ campaign کی تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ کیونکہ ایک natural چیز ہے کہ آپ اس طرح لوگوں کو لگائیں کہ وہ درخت لگائیں اور درختوں کو بچائیں تو KP کے اندر بھی وہ ایک watershed moment آتا ہے دو دھائی سال بعد لوگوں کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی ہمارے فائدے کی چیز ہے اور وہ KP میں ہوا اور آج وہاں پہ یہ ہے کہ KP میں ہم نے اس کے آپ کو statistics دیتا ہوں کہ وہاں پہ لکڑی پہلے export کی جاتی تھی سمگل ہوتی تھی اس کے بعد لیکٹری امپورٹ ہونا شروع ہو گئی وہاں پہ کچھ 600 کے قریب آرہ مشین تھی وہ بند ہوئی لوگوں نے ڈیفرنٹ کام شروع کر دی ہے اور سکولوں میں کالجوں میں ایک ایک وہ movement بن گئی جس نے اس چیز کو اپنایا ہے اسی طرح ہم پاکستان میں پورے پاکستان میں ہر پروونس میں یہ کام ہو رہا ہے اور اس میں خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ پولیٹیکلی ڈیوائیسیو نہیں ہے سارے پروونس میں کام ہو رہا ہے انکلوڈنگ سندھ جہاں پہ اپوزیشن کی گورنمنٹ ہے لیکن اس کے اندر سب شامل ہیں اور یہ پاکستان کی فیوچر کا منصوبہ ہے اور یہ جو خان صاحب نے ایک وزن دیا یہ ایک پولیٹیشن کا وزن نہیں ہے یہ ایک لیڈر کا وزن ہے کہ ہم نے فیوچر کا خوشنا ہے اچھا یہ بتائیں کہ ہر قوم کے ہر ملک کے کچھ پرائیم ابجیکٹیوز ہوتے ہیں جو کسی گورنمنٹ کے آنے اور جانے سے چینج نہیں ہوتے ہیں یہ جو آپ نے بنیاد ڈال دی ہے کلائمنٹ چینج کے اندر جو آپ نے ٹین بلین ٹریز آپ کو لگتا ہے کہ اگر کوئی اور بھی آئے گا تو اس کو آپ نے بہترین فاؤنڈیشن دے دی ہے اور وہ اس کو لے کر چلیں گے کیا لگتا ہے آپ نے بڑا انٹریسٹنگ سوال کیا کہ یہ جو بنیاد ڈال گئی ہے یہ ریورسیبل نہ ہو ایک تو یہ ہے کہ لوگوں میں بہیوئر چینج ہو جاتا ہے وہ ہو گیا ہے میرے خال میں کیونکہ میں روز صبح جب اٹھتا ہوں تو میرے فون پر تین چار واتس ایپ کی میسج آئے ہوتے ہیں کہ یہ فلانی جی کا درخت کٹ گیا ہے اس کا کچھ کریں لوگوں کو احساس ہو گیا کہ یہ درختوں کو ہم نے بچانا ہے پاکستان ایک لیڈرشپ پوزیشن میں آ چکا ہے دنیا اس لیڈرشپ کو مان چکی ہے میں آپ کو ایکزامپل دیتا ہوں یو این نے ابھی دنیا کے تین فورسٹری چیمپین ممالک کا اناؤنسمنٹ کی ان میں سے ایک پاکستان ہے کیا بات ہے؟ اسی طرح ورلڈ اکنومک فورم نے دنیا کے چار نیچر لیڈرز جو کہ نیچر کے ساتھ جینا سکھا رہے ہیں دنیا کو ان کا نام لیا اس پر ایک پاکستان چیمپین شاملتی ہے یہ کیسے ہوا؟ یہ خود ہی ہوا انہوں نے نوٹ کیا پاکستان ہم تو سار نیچے کر کے لگے ہوئے تھے اپنے کام پر مایوسیاں اور یہ چلے گا نہیں اس میں یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے یہ مجھے ایک میسیج آیا ایک انوارمنٹ منسٹر کے یوکے انوارمنٹ منسٹر میں اور ان کا میسیج تھا کہ جی you are actually helping in god's job جو اللہ تعالیٰ کا کام ہے اس میں آپ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بٹا رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی مربانی ہے کہ یہ کچھ ہو گیا لیکن میں انگلا سے آپ کو بتاتا ہوں کہ جب ہماری یہ green credibility ایک دنیا میں بن گئی یہ نہیں درختوں کی وجہ سے بنی ہے تو اب ہمارے پاس لینڈرز آ رہے ہیں ورلڈ بینک ای ڈی بی آپ نے دیکھا کہ ای 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 ایف کا ون بلین لینے کے لیے پاکستان کو کس قسم کی چیزیں کرنی پڑی کہاں کہاں جا کے آپ کو کنڈیشنز میٹ کرنی پڑی یہ کرنا پڑا وہ کرنا پڑا اب انہی کنڈیشنز کی اوپر ورلڈ بینک ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو ایک بلین ڈالر تک دیں گے اگر آپ نیچر انڈیکیٹرز کو میٹ کرتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم چیزیں کر رہے ہیں اگر یہ ہم فیوچر میں بھی کرتے رہتے ہیں اور ہم سے سائن کر رہے ہیں اس چیز کو اگلے چار سال اگلے پانچ سال پھر جو مرضی آ جائے یہ ریورس نہیں ہو سکے گا آنے والے کو بھی نظر آئے گا ایک ویجن آپ نے جو دیں گے اور یہ اس کے فیوچر ہماری جو لینڈنگ ہے پاکستان کو اس کیور ہو گئی ہے وہ آپ کی لنک ہو جائے گی اس نیچر کی پرفارمنس کے ساتھ اگر کسی نے آ کے درخت کٹنے شروع کی ہے تو ادھر سے آپ کے پیسے ختم ہو جائیں گے کیا خوبصورت بات ہے نا یہ یہ ہی ایک پڑی لکھی اپروچ اور جواب بھی ہوتا ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ہی رہنا چاہیے کہ ہم نے فرمڈیشن اسی بنا دی ہے اور یہ ہی ایک پڑی لکھی لیڈرشپ پاکستان کو چاہیے یہ بتائیے کہ یہ ٹین بلین ٹریز کہاں کہاں لگیں گے اور اس میں عام لوگ جو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں وہ کیا رول پلے کر سکے میں اس میں بلکل پلان بن چکا ہے اس کا اور اس کا پلان بھی بن چکا ہے اس پر کام بھی ہو رہا ہے کچھ ساڑھے نو ہزار سائٹس ہیں پاکستان میں اور پاکستان میں اب ہم نے اس کو ویب سائٹ پہ بھی ڈال دیا ہے www.tbttp 10 billion tree tsunami program .government.pk اگر آپ اس سائٹ پہ جائیں تو آپ کو میپ نظر آ جائے گا اس میپ کے اندر آپ کو نو ہزار ساڑھے نو ہزار سائٹ نظر آئیں گے آپ کسی بھی سائٹ پہ کلک کریں آپ کو بتا دے گا کہ یہ اس گاؤں میں اس جگہ پہ یہ درخت لگ رہے ہیں یہ اس کی پرفارمنس ہے ٹوٹلی کریڈیبل ہم نے ایک سائن اپ کیا ہے اسی موڈ ایک اورگنیزیشن ہے جو کہ ناسا کے سیٹلائٹس جوز کرتی ہے وہ ہمیں اس کی سیٹلائٹ بیس منٹر کر کے ہمیں بتائے گی ہر سال کے آخر میں کہ آپ کے فورس بڑا ہے کم ہوا ہے کہاں پہ بڑا ہے کہاں پہ کم ہوا ہے کیا اس کی پرفارمنس ہے اور وہ ہم ہر سال ایک state of the forest report شائع کریں گے ٹاپ ٹین میں جو جن کو بتاثر ہو رہے ہیں اور زیادہ ہوں گے کلائمٹ چینج سے اس میں پاکستان نمبر سیون کیا باقی جو ملک ہیں ان میں کچھ سیمیلر ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں کوئی دس بلیئر ٹریز لگا رہا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم ابھی گلاسکو گئے جہاں پر ساری دنیا کے ممالک کٹھے ہوئے تقریباً سو سے زیادہ پرائم مینسٹرز وہاں پہ آئے ہوئے تھے تو پاکستان وہاں پہ گیا ہے ایک بڑا کلیر ویجن لے کے کہ ہم نے کلین انرجی میں انویسٹ کرنا ہے فیوچر کے اندر ہم نے ایسی انرجی جو کہ دھویں پیدا کرتی ہے اس پر نہیں انویسٹ کرنا ہم چاہتے ہیں کہ ہم ساٹھ فیصد اپنی زیرو کاربن انرجی کر دیں بائی ٹوینٹی تھرٹی ہم نے الیکٹرک ویکلز میں انویسٹ کرنا ہے تاکہ ہم ٹرانسپورٹ کو کلین ٹرانسپورٹ کی طرف لے جا سکیں اور دوسرا پیلر یہ تھا کہ ہم نے نیچر کے ساتھ جنگ نہیں لڑنی نیچر کو ہم نے اپنا ساتھی بنانا ہے اور اس کے اندر ہم نے درختوں کی بات کی پروٹیکٹیڈ ایریا کی بات کی نیشنل پارک جو کہ ہم پاکستان میں بڑھا رہے ہیں اس کی بات کی تو یہ تو پاکستان اپنا پلان لے کر گیا تھا لیکن خورصورتی یہ ہے کہ جب وہ دنیا کے ایک سو ترانوے ملک بیٹھے جب انہوں نے اپنا سارا پلان بنایا اس پلان سے بھی یہی دو پلر باہر آئے تو انہوں نے کہا جی کہ دنیا نے اگر آگے دس سال سروائیب کرنا ہے تو یہی طریقہ ہے اس کا سروائیب کرنے کا اس لئے پاکستان کو انڈاوشمنٹ بھی لی کیونکہ ہم مجھے بلکہ کئی لیڈر ملے اینجلا مرکل جو کہ جرمنی کی اور حالکہ جرمنی بڑا گرین ملک ہے ان سے ملکات ہوئی تو انہوں نے مجھے بڑی انٹرسٹنگ چیز کہی انہوں نے کہا کہ جی آپ کے جو پرائی منیسٹر ہیں ہمیں کئی بار لگتا ہے کہ وہ دیوار کے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ جو آپ نے چیز کیا یہ ہیڈ آف ایٹس ٹائم تھی کیا بات ہے اس پہ حدیث بھی ہے کہ مومن کی فراست سے یعنی اس کی جو ویجن ہے اس سے تقوی لو سیکھو کیونکہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے یہ اللہ کا نور جو ہے جب کسی کو عطا ہوتا ہے تو پھر وہ ایک سال دو سال پانچ سال کا نہیں وہ پھر جنریشنز کا سوچتا ہے آج یہ بروکلن اور وہ منہیٹن کی بیچ میں جو بریجز بنے ہوئے ہیں اور دنیا میں دو دو سال پہلے کہ اس کے بعد ٹریفک کیا ہوگی اور کیا پریشرز ہوں گے اور کیا حالات ہوں گے ایک عام انسانیت اتنا سوچ رہی ہے تو جس کے پاس اللہ کا نور ہوگا وہ کہاں تک سوچے گا یہ بڑی زبردست خبر ہے وہ بوریس جانسن نے جو بولا ہے وہ لکت سو سرپرائز پاکستان بہت سوچے گا بلکل بوریس جانسن نے بہت 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 سٹرونگ انڈوسمنٹ دی ہر پرائیم نیسٹر کے پاس تین منٹ ہوتے ہیں جب لگتی ہے ہر سال ہر پرائیم نیسٹر کو تین منٹ ملتے ہیں اپنے جا کے بات کرنے کے اپنے ملک میں بات کرنے کے اس تین منٹ سے اس نے آدھا منٹ پاکستان پر لگا دیا کہ پاکستان کا موڈل اتنا کامیاب اور اور یہ ہمارے لئے بہت بڑی انڈوسمنٹ یہ ریزن کہ آپ ہر روز شام کو میڈیا پر نظر نہیں آئیتے ہو یہی ہے کہ آپ کام کر رہے ہیں ہاں کام کرتے ہیں اس پر خان صاحب کبھی گلہ رہتا ہے کہ آپ میڈیا پر آیا کریں لیکن میں زندگی میں انگلینڈ میں بہت ٹائم گزرا ہے میں اتنے بقائدگی سے منسٹرز کو اور حکومتی نمائندوں کو میڈیا پر بیٹھے نہیں دیکھا کیونکہ وہ آئے خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ دھول ہیں وہ دونوں ہاتوں سے بچتا ہے ایک آت کو آپ کام کاؤتا ہے دوسرے میں آپ نے بتانا ہوتا ہے یہ ہو رہا ہے پولٹکس میں ضروری ہوتا ہے ہم بتاتے رہتے ہیں انشاءاللہ لیکن زادہ کرنا چاہیے سو اس وقت بھی جو ہے آپ یہاں بیٹھے ہیں تو ورک اس ہیپننگ ورک اس ہیپننگ جی میں روز اس کی منٹرنگ کرتا ہوں دیکھتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے تین کی بری مچ ایسا لگتا ہے کہ جو بنیاد ہمارے بڑوں نے ڈالی تھی ایکچولی اب اس کی بنیادیں اٹھانے کا ٹائم آیا ہے بیچ میں ہم کہیں درودر ہو گئے ہم نے اتنے خلوص سے وہ بلوکس لگائے نہیں جو لگنے چاہیے تھے سو مجھے ایسا لگ رہا ہے کیونکہ میری بڑی لیمیٹیٹس ہی when it comes to development اور میرے یہ expertise نہیں ہے لیکن مجھے اتنا پتہ لگ رہا ہے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے یہ بہت بڑا بہت بڑا مارکہ ہے جو کہ پوری قوم کو مل کے اس میں حصہ ڈالنا پڑے گا ہم بیٹھ کے صرف ایک بندے کو نہ جج کر سکتے ہیں نہ watch کر سکتے ہیں جی کہ اس نے deliver کرنا ہے یا اس نے کرنا ہے جب تک ہم سب مل کے اس میں حصہ نہیں ڈالیں گے سو ہم اس ملک کا حق ادا نہیں کر سکیں گے جو کہ ہم نے ابھی تک ادا نہیں کیا ہے سو آواز آنے چاہیے پاکستان جب ایمان تمہارے پاس ہو اللہ کی رضا بھی ساتھ ہو تو پھر پروا نہیں رکنا نہیں جھکنا نہیں گھبرانا نہیں آن دی آئے آتوفان مشکل میں ہو جو اپنی چاہر آن دی آئے آتوفان مشکل میں ہو جو اپنی چاہر میں تم کو تھام لو تم مجھ کو تھام لو تو پھر پروا نہیں موسیقی موسیقی